بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں ہوں جواد فیضی ناظرین وہ ممالک جو جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں اور بڑی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں وائرل جب ہوتی ہیں کہ بتخیں جا رہی ہیں تو ٹریفک روک دی گئی کتہ زخنی ہے تو اس کا علاج کرایا گیا بلی کس طرح پالنی چاہیے اپنے رشتے تو رہتے نہیں ہیں بعض دفعہ تو پھر جانوروں سے حسن سلوخ اس کی بات کی جاتی ہے لیکن فلسطین کے اندر جو ظلم رواہ رکھا جا رہا ہے اس پر کیا ہوگی کہ اکیس ہزار کے قریب تو بچے لا پتہ ہیں جہاں پہ ہاؤسپٹلز وہ نہ چھوڑے جائیں صحافیوں کو چنچن کر قتل کیا جا رہا ہو جہاں بڑی عزت و عفت ماں مائیں بہنیں بیٹیاں وہ محفوظ نہ ہو اس کی طرف کوئی دیان نہیں ہے ہاں دیان آ گیا کہ پاکستان کے اندر یہ جو الیکشن ہوئے تھے اس پہ ہم قرارداد منظور کریں گے امریکہ کی اس قرارداد کو پاکستان نے یک سر مسترد کر دیا بلا جواز قرار دیا اور نائف وزیر آزم و وزیر خارجہ جناب عساق ڈھار نے قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ کہہ دیا کہ ہم بھی قرارداد لا رہے ہیں خواجہ آسیس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی جواز نہیں اپنے بلتے اندیو یہ جو ہے نا آپ کے الیکشن آپ کے جو معاملات اس کو ٹھیک کیا جائے لہٰذا کسی بھی ملک کے حوالے سے اور پھر ہم تو ابھی ایک سو بیاسی ووٹ لے کے اقوام متحدہ کے غیر مستقل رکن ہوئے ہیں منتخب ہمیں تو یہ حق چاہیے کہ ہم معاشی طور پر ضبوط ہوں ہمیں سی پیک چاہیے ہمیں کار خانے چاہیے ہمیں انڈسٹری چاہیے لہذا اس کی اجازت برحل نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ بات کریں گے کہ چین کے وزیر داخلہ کی پاکستانی وزیر داخلہ سے نیو یوک میں ہی ملاقات ہوئی اور اس میں آئندہ بھی تعاون کو بڑھانے کے حوالے سے اور مزید بہتنیاں لانے کے حوالے سے اور خاص طور پر داسو کے واقعے کے حوالے سے جو ہماری تحقیقات ہیں جو ہم کر رہے ہیں اس پہ بھی تسلی کا اظہار کیا گیا اور اس کے ساتھ بات کریں گے ویجن عظم استحقام یہ کسی ایک فرد یا ایک گروہ کے خلاف نہیں ہے بار بار یہ کہا گیا یہ پاکستان کو معاشی طور پر اور انتظاموی طور پر ہر لیول پہ اب نگاہ رکھی جائے گی اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ تناؤ بڑھتا چلا جائے ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی ہمیں قبول نہیں ہم مزید لاشیں نہیں اٹھانا چاہتے اور ہم کسی کی حوالے سے کوئی ایسے ازائم بھی نہیں رکھتے چاہتے ہیں سب سکون میں رہیں لیکن نہ تنگ کیا جائے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی تیزیہ کار جناب جعوید صدیق بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا سینئر صحافی تیزیہ کار جناب اجاز احمد بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا اور سینئر صحافی تیزیہ کار جناب آغا اقرار حرون آغا صاحب بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ مہرے بین الاقوامی امور ڈاکٹر منور حسین ہیں سکائب پہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت دینے کا جعوید صدیق صاحب کیا دیکھ رہے ہیں یہ آج قومی اسمبلی کے فلور پہ گفتگو ہم نے بتا دیا کہ ایسی چیزیں ہمیں وارا نہیں کھاتی نا برداشت ہوتی ہیں اتنا طویل تجربہ ہے آپ کا کیسے دیکھ رہے ہیں جو امریکن قرارداد کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں دنیا بھر میں اس وقت بیس یہ ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے کہ دیموکریسی جو ہے یا جمہوری نظام جو ہے وہ ریگریشن کا شکار ہے وہ امریکہ میں اس وقت بہت زیادہ چیلنجز ہیں خود ڈیموکریسی کو وہ قرارداد جو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے منظور کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اطلاق بڑی عادتک امریکہ پہ ہوتا ہے اور آپ کو بتا ہے ٹرمپ پرسس بائیڈن جو اس وقت چل رہا ہے سارا سلسلان کا ڈیبیٹ بھی ہوگا اس میں ٹرمپ نے اس کے حامیوں نے اس سے پہلے جو الیکشن ہوا امریکہ کا اس وقت انہوں نے امریکی کانگرس پر عملہ کر دیا تھا اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اس کا ایک کیس بھی ان کے خلاف ہے اور وہ کیس بھگت رہے ہیں اور بہت سے اور جگہیں اچھا امریکنز کی پالیسی یہ رہی ہے شروع سے ہی کہ دنیا میں اپنے مفادات کو اگے بڑھایا جائے اور بہت سی منتخب حکومتوں کا انہوں نے تختہ الٹرا سٹارٹنگ فرام ایران انیس سو پچاس میں ڈاکٹر مسدق کی جو حکومت تھی اس کا تختہ الٹ کر سی آئیے نے شاہ ایران کو ان کی جگہ بٹھا دیا تھا چلی میں اور دنیا کی کئی ممالک میں وہاں پہ انڈونیشیا میں انہوں نے اور عرب ملکوں میں انہوں نے حکومتوں کو تبدیل کریا irrespective of the fact کہ وہ حکومتیں جو منتخب تھی ووٹ سے آئی ہوئی تھی ان کو انہوں نے ہٹایا اور ان کی جگہ اپنے پپٹس بٹھا دی سو یہ کرائٹیریا اگر تو آپ کے اپنے ہاتھ صاف ہوں اگر آپ کا اپنا ریکارڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو کہ آپ جمہوریت کے حوالے سے ایسا ایک بین الاقوامی موڈل ہیں یہ سٹینڈرڈ ہیں جس کو لوگ فالو کریں اور دیکھیں اور اسے سبق سیکھیں وہ بات بھی نہیں ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیاد ہے یہ جو قرارداد انہوں نے منظور کی ہے یہ محض یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم دنیا میں ہم چودری ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جمہوریت ہے کہاں انٹرنیشنل جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں ان کو فالو کیا جاتا یا نہیں فالو کیا جاتا تو اب ان کو یہ درس دینے کا میں سمجھتا ہوں کہ جواز نہیں بنتا خون کے ان کا اپنا جو ریکارڈ ہے ٹریک ریکارڈ اور پچھلے چند سالوں میں خاص طور پر داغدار ہو چکا ہے اور انہوں نے جمہوریت کو کئی ممالک میں کچل دیا اور ڈکٹیٹرز کو لے کے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرارداد ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے مورالی یہ سٹرونگ قسم کی قرارداد نہیں ہے پاکستان نے اس کا بڑا موسر اور مو توڑ جواب دے دیا اجاز بھائی ایک طرف ہم کوشش کرتے ہیں کہ خطے میں بھی امن قائم ہو ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ہمیں یہ حق ہے کہ اہم ہی کوئی آ جائے اور وہ بم پھوڑ کر چلا جائے اور ہم لاشی اٹھاتے رہ جائیں یہ ممکن نہیں ہے ان ساری صورتحال میں جب ہم بیرل قوامی دنیا کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں اس آئی ایف سی پھر ان کی سرمایہ کاری اور خود ان کی افاظت اس کے ہم اہد و پیما کر رہے ہیں گارنٹیز دے رہے ہیں ان حالات میں اس قسم کی چیزیں کرنا اور اوور سیز کا اس میں شریک ہو جانا یا یہاں سے کسی گروہ کا شریک ہو جانا یہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دے تھا اور جواب ہم نے جو دے دیا ہے وہ کتنا تشفی ہو گئی ہو گئی جواب صاحب میں اس کو ذرا ڈپلمائٹک کے بجے پلٹیکل انگل سے دیکھتا ہوں اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ میں الیکشنیرنگ شروع ہو چکی ہے اور پاکستانی ڈائیسپورا وہ بڑا ووٹ ہے وہاں کاؤنٹ کرتا ہے وہ ووٹ اور ہر پارٹی جو امریکہ میں بھی ہے اس نے پاکستانی ووٹر کو خوش کرنے کے لیے کچھ چیزیں کرنی ہیں اب جہاں جس پارٹی کی اکثریت ہے یا بڑی تعداد میں وہاں موجود ہے وہاں وہ یہ کام کرتے ہیں دوسرا اس کو ذرا پاکستان کے انگل سے بھی دیکھنا کہ پاکستان کے اندر کچھ ایکٹرز ایسے پولیٹیکل ایکٹرز موجود ہیں جو پچھلے تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال سے پہلے انہوں نے امریکہ پر الزام آیت کیا ڈانرل لو کا نام لیا وہ ایک پیپر لہر آیا وہ اس کو ڈسکلوز کیا اس کے الفاظ کو تو شاید ڈسکلوز نہیں کیا لیکن جو اس کی میننگز تھی وہ ایک خفیہ ڈاکیومنٹ کی اس کو ڈسکلوز کیا پھر اس کے بعد وہ اپنی اس پوزیشن سے بیک آؤٹ کیا پھر وہاں دو لابیسٹ مقرر کیے اور اب یہ ان حالات میں کہ جب پاکستان میں آپ معاشی طور پر ایک انٹینگل سیٹویشن سے باہر نکل کر آپ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں اس وقت یہ قرارداد لانا ایک بڑا ایشو ہے اس میں کوئی شکتیں ہیں لیکن یہ امریکہ میں اریکشنیرنگ چونکہ شروع ہو چکی ہے تو یہ اس کا دونوں پہلو ہیں لیکن تیسا جن صاحب نے جو آپ نے ابھی تسکہ بھی کیا جن صاحب نے یہ قرارداد محرک جو ہیں اس کے ان صاحب کا کل میں نے دیکھا کچھا چٹھا کچھ دیکھا اور وہ تھوڑا سا تصاویر ان کی دیکھی ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ غزہ میں جو فلسطینی ہیں ان کو آپ بلکل فارغ کر دیں ان کو آپ بلکل نیستو رابود کر دیں پھر ان کی ایک حسائری جنرل کے ساتھ فوٹو ہے جو آدمی اکیس ہزار بچے لا پتہ ہیں چھالیس ہزار سے زائد لوگ شہید کیے جا چکے ہیں سات ازار لوگ اطلاعات کے مطابق آج کی جو کارروائی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اس میں شہید کیے جا چکے ہیں جو اس کارروائی پر جس کا ضمیر خاموش ہے اس کا ضمیر اچانک یہاں جاگ رہا ہے پاکستان میں الیکشن پر جس کے دفتر خارجہ نے رائٹ لیسو یہ کہا بھی ہے کہ ہمارے اپنا آئین موجود ہے قوانین موجود ہیں اقدار موجود ہیں اور چیزوں پر عمل بھی ہو رہا ہے الیکشن ٹربینلز پر چیزیں آ رہی ہیں ہم روز دیکھتے ہیں اس کا ضمیر اچانک جاتا ہے اس کے پیچھے مجھے کچھ خرچہ دکھائی دیتا ہے کچھ ایفرٹ دکھائی دیتی ہے کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ امریکی نظام میں جس کے پاس تھوڑا سا اسٹر رسوخ ہے اور تھوڑا سا خرچ کرنے کو لابی کے لیے پیسہ ہے وہ اپنے حق میں بہت ساری چیزیں کر لیتا ہے ہم بازی میں بہت ساری دفعہ آپ نے ایسا دیکھا ہے تو میں اس کو اسی انگل سے دیکھتا ہوں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ہائی ٹائم ہے کہ جو پاکستان کے اندر اناثر ہیں کم سے کم ان کو سامنے لاکر بے نقاب کیا جائے اور اگر عدالتیں نہیں بھی کرتی تو ان کو کم سے کم پبلک میں ایکسپوز کیا جائے آگا اقرار حرون صاحب جس طرح ابھی انجاز بھائی نے یہ بات کہی ہے کہ تصویریں دیکھیں محرک کی اور وہ ڈانڈے اگر اسرائیل اور پھر وہ یہاں تک کہہ جی مار دو جتنے بھی ہیں غزہ میں یا فلسطین میں پھر تو اس کے بعد چیزیں آیاں نہیں ہو گئیں دیکھیں میں ان کی انجاز صاحب کی بات لے کر آگے بڑھتا ہوں جو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے انیشیئٹ کی ہے وہ امریکن مہرین میں رہے ہیں بیس سال انہوں نے امریکن آرمی میں گزارے ہیں اور اگرانستان میں بھی جو کچھ ہوا اور جو ہیمن رائٹس ابیوزیز اگرانستان میں بھی ہوئے اراک میں بھی ہوئے وہ ان کی وہاں پہ پوسٹنگ بھی رہی ہے تو ایک ایسا آدمی جو کہ سیکلوجیکلی ایک وار پلیجر لیتا ہے اور جیسے کہ ایجاز بھائی نے بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ بچوں کو اور نہ دیکھیں اورتوں کو نہ دیکھیں بس پلسٹینین کو ختم کر رہے ہیں ایک ایسا شخص ایک ساؤتھ ایشیا کے ملک میں ہوئے ہوئے ایک الیکشن کے اوپر اتنا concern کیوں شو کر رہے ہیں اس پہ میں آپ ایک ریفرنس دینا جاؤں گا دیکھیں ساتھ یہ کہتا تھا کہ جو بھی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اگراز و مقاصد ہوتے ہیں اگر اس کی ساتھ ایک سٹیٹمنٹ کو میں چومسکی کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ بڑھوں جس پہ وہ کہتا ہے کہ امریکہ کوئی ایسا بیان نہیں دیتا ہے یا کوئی ایسا ایکٹک نہیں کرتا ہے جس میں اس کے پرسنل انٹرنیسٹ شامل نہ ہوں تو اس کا بات یہ ہے کہ پاکستان کے پورے سسٹم کو ڈسکریڈٹ کرنا اور اس سے پاکستان میں ڈی سٹیبلیزیشن پیدا کرنا پھر ایک بہت کلیر دیکھیں کیا مقصد ہے کہ ایک شخص جو کہ اس کا میرا پروفائل آپ کو بتا دی ہے اس کا مقصد ہے پاکستانی الیکشن میننگ بھائی اس کا ذکر ابھی بے خواہ میں جا سب میں ہر ساتھ انڈیگیٹ بھی کیا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو نظر آ رہے ہیں تو اس میں ہمیں دیپ ڈاؤن جانا پڑے گا کہ اس وقت پورے ریجن میں چینجز آنے والی ہیں آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ بہت پریشر آیا ہوا ہے اپنا ایڈی کے امریکہ کا اس پورے اسیا پیسیفک پہ اور تائیوان کے ایشو کو جو کہ ایک بیک برنر پالا ایشو تب پھر اٹھا کے مین سٹیم ایشو میں لے کے آیا گیا ہے کیونکہ چائنہ کو کنٹین کرنا ہے کٹیل کرنا ہے اور چائنہ کو جو ہے وہ آ کے روکنا ہے اسیا پیسیفک میں چائنہ کا سب سے رسپونسیبل اور سب سے کلوسیس تو الائے ہے اس ایشو پیسیفک میں وہ پاکستان ہے پاکستان کے الیکشن کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے بعد کہنا کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے بیسکلی ایک پورا ایک سناریو مجھے نظر آ رہا ہے اس کا حصہ ہے کیونکہ امریکہ چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر کے کانسٹنٹ پریشر میں بلٹ اپ کروں تاکہ پاکستان پوری طاقت کے ساتھ چاہتا ہے جو چین کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکیے وہ تو آگا صاحب ہم نے پھر جواب بھی دے دیا فلور پہ بھی ڈاکس صاحب آپ بھی گفتگو سن رہے ہیں یہ سارے ماحول میں آگا اقرار حرون صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایشیا پیسیفک اور پھر یہاں پہ پاکستان سب سے مضبوط اور قریب چین کے ہے اور حلیف ہے اس ساری صورتیال میں ایسا کوئی پریشر ہے تو یہ کتنا پریشر ہو سکتا ہے ہم نے تو آج جواب دے دیا کہ نہیں اس طرح نہیں ہوگا ہم اپنے مسائل اور پھر خاص طور پر مجھے یہ بھی بتائیے کہ جب شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب میں جب یہ کہہ دیا اور پھر وزیر خزانہ نے فلور پہ یہ کہہ دیا وزیر اعظم کا حوالہ دے کے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا انشاءاللہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ تو کیا دیکھ کیا رہے ہیں دیکھیں یہ دو تین بڑی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جتنے مہمانوں نے گفتگو بھی بڑی امپورٹنٹ گفتگو تھی پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکن فارن پالیسی پیٹرن کیا ہے وہ جب کسی ملک کو انٹر پریشر لاتے ہیں کون سے انسٹرمنٹ استعمال کرتے ہیں اس میں پہلے انسٹرمنٹ ہے دوسرا انسٹرمنٹ ہے کہ آپ کانگریس کے اندر ڈیبیٹ سٹارٹ کر لیں ریزوکیشن لے کر آئیں فائنڈنگ ہے نان فائنڈنگ ہے لیکن اس کے ایک اہمیت ہے تیسرا یہ کہ وہ یونائیڈ نیشن کے اندر ڈیبیٹ سٹارٹ کرتے ہیں یہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اندر آپ کو پیٹرن نظر آتے ہیں دوسرا یہ اس وقت تو یہ نان فائنڈنگ ریزولوشن ہے لیکن یہ کسی وقت بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے سپیشلی جب آپ ایران سے گیس پائپ لائن کی بات کرتے ہیں سی پیک کو آگے چلانے کی بات کرتے ہیں پیسٹوپ کی بات کرتے ہیں اس وقت تو استعمال نہیں ہوگی چونکہ اس وقت پاکستان کی امریکہ کو بہت شدید ضرورت ہے جس کا میں آگے تذکرہ کرتا ہوں تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ اس پہ اس ریزولوشن سے پاکستان کو اس وقت سرے دست جو نقصان ہو رہا ہے وہ تاثر کی حوالے سے نقصان ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری ہوسٹائل ایجنسیز ہیں ہوسٹائل کنٹریز ہیں وہ پاکستان کی حوالے سے ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پڑوسی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور اوپر سے ایک جو میجر پار ہے ڈومینٹ پار تو میں نہیں کہوں گا بیگراز ملٹی پولر ورلڈ ہے اس کے کانگریس کے اندر اس طرح کی ریزولوشن آنا بھی تاثر کو متاثر کرتی ہے تیس چوتھی پاتھ یہ کہ اس وقت امریکہ کی خارجہ پولیسی کے اندر آپ کو کمزوری نظر آ رہی ہے لگاتار کمزوری ہے مثال کے طور پر غزہ کی جنگ کے اوپر آپ دیکھیں جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ امریکہ کی فیل نظر آ رہی ہیں یوکرین کے حوالے سے جتنی ایفرٹس ہیں فیل نظر آ رہی ہیں ایکنومک سینکشنٹس شاہر ایشیا کے اوپر ہوں یا ایران کے اوپر ہوں وہ آپ کو فیل نظر آ رہے ہیں اور پھر اس کی علاوہ جو اس کا پولیٹیکل ایمیج ہے دنیا کے اندر وہ کمزور ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے لہٰذا اس وقت جب تائیوان کا ایشو ہے اس وقت جب اکفانستان میں تہشت گردی کا معاملہ ہے پاکستان کی شدید ضرورت ہے امریکہ کو بالخصوص اس وقت جب بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتری سے خرابی کی طرف سفر کر رہے ہیں یہاں پہ جو میرے کی اپنے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے کرتے دھتے ہیں کہ یہ کچھڑی تو کافی عرصی سے پک رہی تھی امریکہ کے اندر اور ایک لوبی وہاں پہ کام کر رہی تھی تو ہمارے ادارے اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کیا کر رہی تھی ان کو بروقت کرنا چاہیے تھا اور ان کو بروقت اس پہ کام کرنا چاہیے تھا اور اب بھی وقت ہے دیکھیں یہ معاملہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی جیت یا شکست کا نہیں ہے یہ معاملہ پاکستان کی جیند اور شکست کا معاملہ ہے لہٰذا کچھ ایشیوز ایسے ہیں جہاں پہ ساری پولیٹیکل پارٹی اس کو ایک پیج بر ہونا چاہیے جائے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے سٹریٹیجک ایسیٹس ہیں سی پیک کا مسئلہ ہے اور پاکستان کے میجر پارٹ تعلقات ہیں اور آخری پوائنٹ یہ کہ مجھے یہ بتا ہے اس وقت ہمارے جو کرتے دھرتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بیلنس پولیسی کریں گے ایسا بھی چائیں اور امریکہ اب آپ بیلنس پولیسی کو کیسے قائم کریں گے صحیح جویس صدیق صاحب یہ جو بات ہے کہ اس خطے کے اندر معاشی استحکام پھر دہشت گردی افغانستان کے ساتھ اب کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہندوستانی امبیسی کے اندر معاملات ہوں اور وہ نصر اللہ جو دہشت گرد پکڑا گیا ہے اس کا اعتراف ہو اس پوری گیم کا بتانا ہو اس سارے حالات میں یہ ہمیں پریشریز کیا کیوں جاتا ہے جبکہ ہم تو ہر ایک کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں تو جسرا ڈاکٹس اب کہہ رہے ہیں کہ اب تو واضح ہونا پڑے گا نا ہمیں جی ہم سمجھتا ہوں کہ جو انٹریسٹ ہیں نیشنل انٹریسٹ امریکہ کے اور گلوبل انٹریسٹ ان کے بڑے ضب دست ہیں اور وہ اس خطے میں خاص طور پر ان کا جو چائنہ کے ساتھ ایک چل رہا ہے مخاسمت چل رہی ہے وہ بھی اس میں بڑا امپورٹن فیکٹر ہے تو پاکستان کو انڈر پریشر دانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے وہ کام کروائے جائیں جو کہ پاکستان کے انٹریسٹ کے خلاف ہوں اور پاکستان ظاہر ہے اپنے نیشنل انٹریسٹ پر تو کمپرومائز نہیں کرے گا کسی صورت میں سو یہ پریشر بیلڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے آپ کے ہاں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے انویسٹیگیشن کروائے سپیس جو ہے ڈیسنٹ کی یا اختلاف رائے کی وہ کمزور ہو رہی ہے وہ کم ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ایک نیا نعرہ جو ہے نیا بیانیہ وہ بنا رہے ہیں پاکستان کو انڈر پریشر نہ نکلیں پاکستان کے اپنے پاکستان کی اپنے سٹیٹیجک انٹریسٹ ہے یہاں پہ ہمیں سب کو جو ہمارے بیسک ایشوز ہیں اس پہ یک زبان ہونا چاہیے ایک طرف تو وہ لابی اور پھر فرمز ہائر کرتے ہیں اور دوسری جارب یہاں کیسے کریں گے اس ایشو پہ میرا سالہ کہ پرائم نیسٹر نے جو کال بہت اچھا جسچر دی ہے اور جو چینیز کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر آئے تھے پاکستان میں اور انہوں نے سب پارٹیز نے مل کے ان کو کہا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں اور وی آر ٹوگیدر وہ ایک بڑا اچھا میسج کیا ہے ساتھ ہی پرائم نیسٹر نے جو کل جا کے اپوزیشن کے ارکان سے ملاقات کیے ان لیڈروں سے کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں مسائل کوال کرتے ہیں تو ہمیں گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کو ایک یونائیٹڈ فرنٹ بنانا ہے پاکستان کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پرسنل انٹریسٹ کے لیے پاکستان کے انٹریسٹ کو کمپرومائز کریں وہ بڑی غلط فہمی کا شکار ہے ایسا نہیں ہوگا نہ وہ یہ اپجیکٹیو کا بھی حاصل کر پائیں گے پاکستان کا اپنا انٹریسٹ سپریم انٹریسٹ اور اس کے لیے پوری قوم پچیس کروڑ کا یہ ملک ہے اور اس میں کئی پارٹیاں ہیں ان کے انٹریسٹ ہاپس میں کانفلکٹ کرتے ہیں متصادم بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جو نیشنل انٹریسٹ ہے وہ سب کے لیے ہے وہی مقدم ہونا چاہیے لیے وہی مقدم ہے اور وہ رہے گا اور پرائیم انٹریسٹ نے ایک اچھا جسچر دیا ہے کل جا کے اور کہا ہے کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اب دوسری پارٹی جو ہے اس کے اندر کنفیوزن ہے کنفیوزن یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو وہ اپنے پولیٹیکل انٹریسٹ کو بچانا چاہیے دوسری طرف ان کو لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا وہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان وغیرہ وغیرہ تو پھر ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ پاکستان کے انٹریسٹ پر کمپروبائز کے لیے تیار نہیں ہیں اگر وہ یہ ثابت نہیں کر پاتے تو لوگ جو ہے شکوک اور شبات کا اظہار کریں گے یہ لوگ پاکستان کے ساتھ کتنے ان کی وابست کی ہے پاکستان کے انٹریسٹ کے ساتھ کتنا یہ چل سکتے ہیں اور ان کے کول و فیل میں کتنا تضاد ہے یہ بہت امپورٹن نظرین مجھے یہاں پہ چھوٹا سا بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں مزید باتیں کرتے ہیں اجاز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہم جس وی ان کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ کتنا ضروری ہے اور اس پہ جو تنقید کرنے والے ہیں انہوں نے مسئلہ ہے کہ یہ معاشی مسائل ہے یا کیا ہے یہ بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہی گئے موسیقی بڑھتا درجہ حرارت ہیٹ سٹوک کا باعث بن سکتا ہے اگر آپ یہ علامات محسوس کریں جیسا کہ پسینے کا نا آنا چکر آنا گرم سرخ اور خوشک جل شدید پیاس لگنا الٹیو متلی آنا یا بے ہوشی تو فوراں سایہ دار اور تھنڈی جگہ پر رک جائیں اور امرجنسی کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر آپ خود کو ہیٹ ویو سے بچانا چاہتے ہیں تو گرم مشروبات سے پرہیز کریں تھنڈے پانی سے خوصل کریں پانی اور مشروبات کا زیادہ استعمال کریں سر کو ڈھاپ کر رکھیں بلا ضرورت گرمی میں باہر نکلنے سے اجتناف کریں یاد رکھئے آپ کی تھوڑی سی غفلت جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے محتاط رہیں پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح ہمیں اپنے جو مفادات ہیں ان کو عزیز رکھنا ہے اور اس میں پاکستان اس کی سالمیت اس کی بقا اس کا استحکام اور معاشرے کے اندر پھر سے وہ بھائی چارہ ایک دوسرے کا احترام اس کی جانب کیسے آئیں گے بیرونی سادشیوں سے بھی بچنا ہے اندرونی جو سولت کاریاں ہیں انہیں بھی ختم کرنا ہے اور ہم نے اس ملک کو پھر سے عظیم تر بنانا ہے اجازہ احمد صاحب یہ ابھی ویجن عظم استحکام اور پھر اس پہ وزیراعظم کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کوئی بے گھر کرنے جا رہے ہیں یا کوئی ایسی آپریشن کرنے جا رہے ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گے اور اب یہ ہم نے ایک طرف دنیا کو ہم نے بھی بتانا ہے نا کہ ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں ہمیں بھی اپنا استحکام بہت عزیز ہے تو اس پہ جو تنقید کرنے والے ہیں کبھی کوئٹا جا کے پریس کانفرنس کبھی پشاور سے بات تو یہ کیا ہے کیوں کر رہے ہیں دیکھیں جواب بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے اور پاکستانیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اکنومک فیوچر کہا ہے یہ بڑا بنیادی سوال ہے جب آپ آپریشنز کی بات کرتے ہیں تو آپریشنز کیوں ضروری ہوتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اس کو میں اگین لنک کروں گا جس قرارداد کے ہم بات کر رہے تھے لیکن امریکہ کی پولیسیز کے ساتھ کہ امریکہ نے افغانستان میں ہافوے ویڈڑا کر لیا کہہ رہے تھے پاکستان کی جو پولیٹیکل قیادت تھی بہت سارے قیادین جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اور امریکہ کے ساتھ میٹنگز میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جو نیٹو کا اسلحہ ہے وہ پاکستان کے حوالے کیا جائے لیکن وہ امریکہ ڈیلیبریٹلی اسلحہ افغانستان میں چھوڑ گیا اور پھر جس طرح ان کو بھاگنا پڑا اس کے بعد طالبان نے جس طرح سے کنٹرل کیا ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے ایک تضرعت ہے دوسرے یہ کہ وہ اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور ابھی اس کو میں لنک کرتا ہوں جو پرائم جسٹر صاحب کا عالیہ دورہ ہوا ہے چائنا کا اس میں جسٹرے سے چین نے ریاکٹ کیا جسٹرے چین نے ریسپونڈ کیا اس کو اپنے مقدس ترین پارک کے برابر ایک دورہ قرار دیا اور اس کے بعد چینی کمیونیس پارٹی کے لیڈر پاکستان آئے اس ساری چیز کو دیکھیں اور پھر جو پلٹیکل اداسر اس قرارداد کے پیچھے ہیں ذرا ان کا آٹیٹوڈ بھی دیکھیں کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں دیکھیں دوسری جگہ اور ان کو یہ پتہ ہے کہ ایک نامک انٹرسٹ جو ہیں آپ کے وہ اسی وقت جو ہیں وہ اٹین کیا جا سکیں گے اسی وقت وہ حاصل کیا جا سکیں گے اسی وقت ان پر عمل ہو سکے گا جب پلٹیکل اسٹیبلیٹی آئے گی پلٹیکل اسٹیبلیٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے جو اختلافات ہیں ان کو آپ اپنی جگہ رکھیں ان کو ضرور اٹھائیں لیکن اس کا نقصان ملک کو نہیں ہونا چاہیے اب آپ لیگل معاملات کو پلٹیکل معاملات کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر آپ بڑی پارٹی ہونے کے دعوے دار ہیں تو اس کا ایک تو امپیکٹ پڑتا ہے دوسرا یہ کہ آپ کا جو کنیکشن تھا آج بھی وزیر دفاع نے یہ کہا ہے کہ وہ جو لوگ لاکر بسائے گئے تھے سوات میں بسائے گئے اس کا اپنے پھر نتیجہ دیکھا دیر میں بسائے گئے جو پچھلی حکومت جس جبات کے بات کریں اس کی حکومت کے آخری دنوں میں پھر اس کے لوگ وہاں سے گرفتار ہوئے لاہور میں اب وہ ان کا ایک پلٹیکل لیول پر ایک جو ہے نا اس پلٹیکل اسٹیبلیٹی میں ان کا رول دکھائی دیتا ہے وہ تحریک طالبان کل ادم تحریک طالبان پاکستان ہے ہم افغانستان کے ساتھ پچھلے ایک سال دیر سال سے یہ بات کر رہے ہیں لیکن وہ کبھی بوریوں میں اسرحہ آ جاتا ہے کبھی وہ کچھے کے ڈاکوں کے پاس نیٹوں کا اسرحہ برابط نکل آتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تو ان تک پہنچاتا ہے پھر ابھی پچھلے ہفتے میں نے ایک سٹوری کی تھی کہ یہاں باجور کے اوپر کئی ایفرٹ ٹی ٹی پی کی جانب سے انفیٹریشن کی اور وہ پاکستان کے اندر آتے ہیں پاکستانیوں کو مارتے ہیں میں اس پاتھ کو سپورٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت واضح داد میں کہا ہے کہ اگر ضرورت پری تو ہم ٹی ٹی پی کے افغانستان کے اندر ٹھکا دیں ان کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے یہ ساری چیزوں کو اگر آپ کلب کر کے دیکھیں تو ہمارا ایکنومک انٹرسٹ ہے جہاں ہماری مادنیات ہیں فیوچر پاکستان کی جو انویسمنٹ ہے وہ وہاں آنی ہے جہاں آپ کی مختلف مادنیات ہیں وہ مادنیات آپ کی یا تو ٹرائبل بیلٹ میں ہیں یا بلوچستان میں ہیں اور وہاں ٹی ٹی پی وہیں پر زیادہ کاروائیاں کرتی ہے فواج پاکستان پر حملے کرتی ہے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے دو مہینے میں تقریباً ایک سو ستاسی اٹھاسی کے قریب داشتگرد جو ہے وہ بارے گئے وہ تمام کا تعلق جو ہے وہ افغان بیسٹ گروپ سے تھا اور اس میں بہت سار افغان بھی شامل تھے تو یہ ضروری ہے کہ سی پیپ کو اگر ہم نے کامیاب کرانا ہے ورلڈ کریکٹیویٹی کرنی ہے ہم نے سینٹرل ایشیا تک بائی روڈ جو ہم نے کریکٹیویٹی یقینی بنائی ہے اس کو اگر ہم نے پیسفولی چلانا ہے تو ہمارے اکنومک اسٹیبلیٹی ہونی چاہیے اور وہ اسٹیبلیٹی جو ہے وہ ان آپریشنز کے بغیر اب نہیں آسکتی ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں کومنگ آپریشن ہوں انٹریجنس بیسٹ ہوں کائنیٹک ہوں یہ ہم کو کرنا پڑیں گے لادمی اور وہ اناسر جو پلیٹیکل اناسر کل مولانا فرطول بیمان قومی اسمبلی میں تقریر فرما رہے تھے اور انہوں نے اپنی تقریر کے آخر میں سارے آپریشن کی انہوں نے مخالفت کی لیکن آخر میں فرمایا کہ جی وہ میرے پورے دیویجن اس میں اور شمالی اور جنوبی وزیستان کے جو ازلائیں وہاں پولیس مغرب کے بعد تھانوں میں بند ہو جاتی ہے تو بھئی اگر پولیس مغرب کے بعد تھانوں میں بند ہو جاتی ہے تو اس کا مطبع ہے کہ ایشو موجود ہے اور آپ اس آپریشن کی مخالفت کریں آپ اس آپریشن کی مخالفت اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے کریں یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہماری قیادت کو جو پوزیشن میں ہے اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ان کے پولیٹیکل انٹریسٹ آگا اقرار حرون صاحب وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب کی ملاقات ہوئی چینی ہم منصف سے نیو یورک میں داسو کے واقعے پہ جو بھی ہم کر رہے ہیں کاروائیاں اس پہ اتمنان کا بھی اظہار کیا گیا تو یہ اگر اس طرح پولیٹیکلی بھی اور پھر دہشت گردی بھی تو یہ تو ہمیں بارہ نہیں کھاتی ہے ہمیں کچھ نے کچھ تو راستہ تو لینا ہے نا دیکھیں راستہ تو ہم نے لینا ہے کیونکہ ہماری بقا اس میں ہے اور جو بات ابھی اجارہ صاحب نے کی ہے ہمارا راستہ صرف وہی ہے کہ ہم پہ اگر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم پھر اس کے جہاں سے وہ حملہ آور ہو رہا ہے جو اس نے بیس کیم بنایا ہے جو لانچنگ پیڈ جس کو ہم اپنی تیکنیکل گفتگو میں کہتے ہیں اسے لانچنگ پیڈ کو تو اڑانا ہوگا وہ لانچنگ پیڈ اگوانستان میں ہو یا کہیں ہو رہا ہے ہمیں آج جو بات کی ہے حضی عاصف صاحب نے اس پر مجھے بہت پیارا انہوں نے فکرہ کہا ہے کہ انہوں نے باعث میں امیرکہ کوئی انٹریو دیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی کبرمائز نہیں کیا جائے گا دیکھیں فیضی صاحب میرے آپ کے اور ہم سب کے بزرگوں نے قربانیاں دیکھیں جانے دیکھیں اپنے بچوں کو وہاں یعنی کہ اپنے ہاتھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھ کے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا پاکستان جس کا نام ہے پاکستان پاکستان کے لئے حاصل کیا گیا تھا پاکستان اگوانستان کے لئے حاصل نہیں کیا گیا تھا کچھ پولٹیکل پارٹس کہتی ہیں کہ سمگلنگ باندھ ہوگی تو اگوانستان میں لوگوں کو پرابلم ہوگی یہ ہوگا تو لوگوں کو پرابلم ہوگی بھائی میں نے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے یا کسی اور کے بارے میں سوچتے ہیں ہمیں اپنا اندازے جو امارے ٹھنکنگ پیٹرن ہے ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا فیضی صاحب یہ ملک ہے تو ہم سارے ہیں یہ ملک ہے تو اپنے سام پولٹیکل پارٹیز آپ پر ایک سوال کیا تھا ایک دوست کو میں اس کو جواب دنا چاہوں گا اگر آپ جازت دیں دیکھیں تھوڑا سا بھی اگر آپ انیلیسس کریں تو جو لوگ جو پولٹیکل پارٹیز ایون آپ کے میڈیا میں جو شور بچا رہے ہیں اس اپنا یعنی کے اس میں ازم استقام انیشیٹیف کو بغیر جانے ہوئے بغیر اس کے ترم آف ریفرنس جانے ہوئے پہلے نام حضور کے نعرے لگا رہے ہیں وہ سب وہی لوگ ہیں جن کے ڈریکٹلی انڈریکٹلی اکنومک انٹریس انوال ہے پاک اکمان بارڈر کے اوپر کسی نہ کسی صورت میں صرف آپ بات کر لیں پیٹرول کی یہاں پہ آتا ہے ایک ریسنٹ ایک میٹنگ ہوئی اس پر جو کوئی انفرمیشن ہمارے تک بھی پہنچتی میں بغیر نان نام یہ کہوں گا کہ ایک ہمارے بارڈرنگ کنٹری سے پیٹرول آتا ہے دو سو بیس صورت پہ پاکستان میں وہ بکتا ہے اور وہاں سے آتا ہے تقریباً اٹھارہ سے پچیس روپے پاکستانی کا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ڈیفرنس ہیں اور ایک عرب اور اسی کروڑ پہ پر ڈے جو ہے وہ یہ اپنا بزنس ہے جناب صرف پیٹرول کی سمگلنگ بتا رہا ہوں میں آپ کو ابھی تو آپ چھوڑیں اپنا اگوان ٹرانسٹ کی تو وہ بھی عربوں میں پر ڈے میں مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہیں نہ کہیں اگر آپ غور سے دیکھیں آپ ان کا ڈیٹا کولیٹ کریں وہ لوگ جو زیادہ شور مچا رہے ہیں ان کے ڈریکٹلی انوالمنٹ ہے اس سارے سمگلنگ کے ساتھ اور پاک اگوان جو ایکٹیوٹیز ہیں یہی تو وجہ تھی کہ جب پاکستان نے سمگلنگ رکھی اگوانستان میں ایڈیبل کی اور باقی اور ٹرانسپورٹیشن کو کنٹرول کیا تو واو اے اللہ تو پاکستان میں پچھنا شروع ہو گیا تھا پرلٹ کے پارٹیز کچھ تھی وہ شور مچا رہے تھی کہ یہ سمگلنگ کی رک گئی ہے اور اس کی اچھا اور وہ جو لوگاری ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے بار بار جو لوگاری جو عیب چا رہے ہیں لوگاری ہوتا ہے جی چھوٹے آپ کیسے پورٹرز کہ لیں چھوٹے ٹرانسپورٹرز کہ لیں لوگاری کو تو پانچ ار پر لٹر ملتا ہے یہ میں نہیں کہا رہا ہوں یہ یہ ڈیٹا ایک اے ایڈی کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگلی سرچ ہوئی ہے سیڈی ہوئی ہے مقالد میں اجان صاحب کو بھی بتا ہوگی اس میں بھائی بھائی پر ڈی ایک ارب اسی کروڑ پای کھیل ہے صرف فیول کی تو آپ یہاں سے ڈالہ لگانے ہوئے ہاں جی پھر بندہ کچھ تو بولے گا نا ڈاکٹر منور صاحب یہ فرمائے گا کہ جس طرح چین پھر سے اس کے بندے ہلاک ہوئے اب ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سی پیک کو بھی خود اس وقت کی حکومت کے زومہ جو ہیں وہ مشکوک قرار دلوا رہے تھے اس ساری صورتحال کے باوجود چین کا ہمارے ساتھ ہی چلنا یہاں آنا ملنا اور مل کے آگے بڑھنے کا کہنا کیا منظر دیکھ رہے ہیں مستقبل کا کہ اگر ساری سازشوں سے گزر کے ہم بھی موٹر ویس ہوں ہمارے پاس سی پیک ہو گہرے پانیوں تک اترنا ہو سنگلاک چٹانوں تک چڑائی ہو اور روز کے کتنے ہی کنٹینرز وہ ہزاروں اور لاکھ کی تعداد میں تو ضرور ہوں گے جو آئیں گے جائیں گے کیا منظر ہوگا جی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ چائنہ کو اگر آپ ہوگ سے دیکھتے ہیں تو چائنہ ہمیشہ ایک وائز اول مین کی طرح بیہیو کرتا ہے اور اس کی پالیسی کے اندر کنسسکنسی بھی ہوتی ہے اور اس کی زیادہ کوئی پبلیسیٹی نہیں کرتا پاکستان کے حوالے سے جو کی پالیسی ہے اس کے اندر آپ کو کنسسکنسی بھی جاتی ہے حالانکہ اس کے اندر تھوڑے بہت ناؤمیدیاں بھی پیدا ہوئیں ماضی کے اندر لیکن اس کا وجود بھی چائنیز چاہتے ہیں کہ یہ کنسسکنسی برقرار رہے اور اس میں پاکستان کو جوش کرنا ہوگا ہم بنیادی طور پر فوری کرائیسس سے گزر رہے ہیں جس میں ہماری اکانومی کا مسئلہ ہے ایکسٹیمیزم کا مسئلہ ہے ایلیٹیزم کا مسئلہ ہے انرجی کا مسئلہ ہے اور یہ فسائل چاروں کی جب تک حل نہیں ہوں گے جب تک ہم ریپاکٹ آئیں گے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ جسٹس قائم نہیں کریں گے جسٹس مطلب ہے جو شخص جس مقام اور جس جگہ کا اہل ہے اس کو اسی مقام پر بٹھائیں اپنے پروپیشن کے در آنسٹی لے کر آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نظریہ پرائیم پورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر نظریوں نے اہم کردار ادا کیا ہے خود امریکہ کی نظریہ کی وجہ سے وہ ایک پار بنا ہے ایران نے سسٹین کیا ہے امریکن سنگل صلاف نظریہ کی بنیاد پر چائنہ اُبرا ہے نظریہ کی بنیاد پر آپ ہندوستان کی مالفت کرتے رہے ہیں لیکن وہ ڈیبیٹ ہوتا کی ہے کہ نظریہ خراب ہے لیکن کسی حد تک ایک تاثر اس کا پوزیٹیو ایمیج اُبرا ہے ہٹلر پہ آپ پریٹیسائز کر سکتے ہیں لیکن نظریہ کی بنیاد پر ہمیں آگے مہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں یہ کرتا ہوں دوسرا یہ کہ ہماری پالیسی کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے ہم آنے ہی ہونی چاہیے ہم کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں کنیکٹیوٹی لاہاک کے پروسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے حوالے سے اکمانستان میں انہیں ہیوی انویسمنٹ کر رکھی اب جب حل کھانے کا وقت ہمارے پاس ہے ہمارے مسائل پیدا ہوئے اکمانستان کا مسئلہ ہم چائنہ کے دلو حل کر سکتے ہیں بکار چائنہ کا لیوریج ہے اکمانستان کے ہوئے اور ایک چائنہ چار بلین ڈالر کی وہاں انویسمنٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوریسیٹنڈ دورا چائنہ کے کنسنسٹ حدب بھی ہوا ہے کنسنٹ پولیسیٹنڈ دورا پروسوں کی تعلقات بھراب کرتے ہیں اور اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آگے چائنہ کے حوالے سے پولیسیٹنڈ ہمیشہ ہم یہ کہتا ہوں کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں بیلنس پولیسی کو اختیار کریں گے تو دو تی مسائل بڑے سی اقیاد ہیں بیس کے ساتھ ان کنسسٹنٹ پولیسی چائنہ کے کنسسٹنٹ پولیسی ہم نہیں ہے لیکن ہماری پرینٹسیزم میکرز کی لیڈ کی نہیں ہے وہ کس طرح سے قائم کریں گے بہت بہت سی پرسکتا ہے کہ ہم کابو پا لیں سمجھ پر طرف ہمیں کابو پا لے گی زپر آف سیبلائیزیشن ہے اس ریجن کا جہاں پہ رشنی سیبلائیزیشن ایرانی سیبلائیزیشن عرب سیبلائیزیشن چائنی سیبلائیزیشن سب کو پاکستانی جوڑتا ہے اگر امریکنز کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ پاکستان کی اہمیت کیا بنتی ہے صحیح آغا صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ بلکل یہ بات مانتا ہوں کہ اب دنیا میں اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی گری ایریاز ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم مانے نہ مانے کسی حد تک دنیا واپس بلوک ڈپلومیسی کی طرف جا رہی ہے لیکن پھر بھی میرا ذاتی یہ خیال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی جو سٹیٹیجی پوزیشن ہے اور اس کی جو سٹیٹیجی پوزیشن جو بیسکلی دیکھا جائے تو اس کا سٹینٹھ ہونی چاہیے تھی اس کو اس کے تھریٹ کے طور پر بنا دیتے ہیں بارے دشمن تو ہمیں برحال جس کو رہشیان ڈپلومیسی میں ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں بیزو بیٹا میننگ بائے ایک ایسی ڈپلومیسی جو کہ بیسکلی پرٹیکولرلی بیسکی اگزامپل آپ کو دے سکتا ہے ویڈن سویر سسٹم وہ آج کا ترکبانستان ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ نون الائن جو ایک کانسپ تھا یہ اس سے تھوڑا سا آگے ہے کہ ہم نے اپنے انٹریسٹ صرف دیکھنے ہے ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم یا ادھر آ کے بیٹھ جائیں یا ادھر جا کے بیٹھ جائیں کیونکہ اس میں ہمارے انٹریسٹ جو ہے کمپرومائز ہوگی جب آپ کسی کے ساتھ آگے بیٹھتے ہیں جس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں دوسرا آپ کو اپنا ایڈیورسلی سمجھتا ہے رائٹ نو یہ ایک کانسپ ہے کہ پاکستان ہفتو بی ویری کیئر فول ان نیکس ٹو اور تھری یئرز کیونکہ انڈو پیسیفی کی جو سیچویشن ہے میری یہ ذاتی راہ ہے مغلق بھی ہو سکتا ہوں کہ تائیوان کے قریب قریب یہ ان پانیوں میں مجھے جنگ نظر آتی بھی نظر آ رہی ہے پھر پاکستان کو پرابلم ہو جائے گی ہاں جی جا صاحب پھر بابرکت اختتامیاں جاویس صاحب سے کروائیں گے جی میں تھوڑی سی چند گزارشات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ڈپلومیسی میں آپ کی آج کل کی دنیا میں آپ کو الائن بھی ہونا ہوتا ہے جہاں الائنمنٹس ضروری ہوتی ہیں وہاں آپ کو ایک تو نیوٹریلیٹی برکا رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے خصوصا غزہ کی جو سیچویشن ہے اس کے بعد اور یوکرین والی جو سیچویشن ہے اس کے بعد کیونکہ آپ کو کبھی ایک فریق اور کبھی دوسرا فریق جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اور نتیجے میں آپ کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں کور انٹرسٹ وہ ہٹ ہو سکتے ہیں لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ ہم اس وقت ایک ایک اکنومک کرائسس کی سیچویشن میں ہیں اور ایک جانب سے یہ پرابیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ پچھلے ڈیڑ سال میں تو لویسٹ انویسمنٹ آ رہی ہے انویسمنٹ ہمیشہ آپ کا انوائرمنٹ جب کریئیٹ ہوتا ہے تو انویسمنٹ بڑھتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ کی اگر اکانومی مضبوط ہو جائے گی اور آپ کا اکنومک اسٹرکچر آپ کی اصلاحات آ جائیں گی تو پھر ڈپلومیسی میں بھی آپ کی جان پڑے گی اس لیے ہمیں اپنی اکنومک اسٹرکچر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے لیکن سار ساتھ جو معاشرے میں کرپشن کا جو انصر ہے وہ سارے لوگ خود حاجیس ناولہ بنتے ہیں لیکن صرف حکومتوں کو برا کہتے ہیں ایسے تمام اناثر جو جہاں جہاں بھی کرپشن ہے وہ لوپ ہولز بند کرنا ہوں گے اس کرپشن کو ہم بند کریں گے حکومتی اخراجات کم کریں گے تو ہماری اکانومی بھی بیتری کی جانی مائل ہوگی اور ہماری ڈپلومیسی بھی سٹرونگ ہوگی لیکن اس کے باوجود یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں اپنی ڈپلومیسی کو زیادہ سٹرونگ کرنے کے ساتھ اکنومک بیس پر لے جانا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اپنے فوران آفیس کو بھی تیار کرنا ہوگا جب ہے صدیق صاحب انفرادی سطح سے اجتماعی لیول تک جو ہے وہ کرپشن بھی ختم ہونی چاہیے مجھے یہ بتائیں ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں وکیشنل ٹریننگ اس کے لیے بھی تو ہمیں بہت سارے منصوبہ جاتھ شروع کرنے پڑیں گے بلکل کرنی چاہیے اور یہ بڑی ناغذیر چیز ہے ہمارے لئے پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چائنہ نے بڑے مشکل حالات میں سپورٹ کی ہے اگر آپ شہرہ قارا کرم کی اسٹری دیکھیں سیونٹیز میں تو چائنیز نے جو ایک لنک کریئٹ کیا ہے پاکستان کے ساتھ اس میں بڑی قربانی ہے اس کے علاوہ چائنہ مسلسل چائنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ بڑا مشہور کوٹ ہے کہ کہیں چائنیز لیڈرشپ نے کہا کہ پاکستان ہمارے لئے وہی اہمیت رکھتا ہے جو اسرائیل امریکہ کے لئے رکھتا ہے یعنی ہم انڈیسپنسیبل ہیں فار چائنہ جب کہ دنیا ہماری طرف سے مو موڑ رہی تھی انویسمنٹ بلکل ختم ہو رہی تھی پاور سیکٹر میں آپ کو پتا ہے بہت بڑا کرائسز تھا یہ نواز شیئر صاحب کی گورنمنٹ سی جب اس وقت چائنہ نے سی پیک کے درور پاکستان میں بے پناہ انویسمنٹ کی اور یہ جو پاور سیکٹر کا کرائسز تھا لوڈ شیٹنگ کے خاتمہ تھا وہ چائنیز نے کیا سی پیک کو پاکستان تک لانے میں اور اس کے سمرات جو ہیں اس کے فروٹس جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے میں چائنہ نے بہت بڑا کردار ادا کے چائنہ is now a rising super power of the world اور چند سالوں میں 2030 تک امریکہ کو پیچھے چھوڑ کے وہ آگے چلا جائے سو ہمارا فیچر جو ہے وہ چائنہ سے بابستہ ہے چائنیز یہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن چائنیز کی جو ویلڈ آف اڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکٹھے ہوں آپ اپنے ملک کو مستاکم کریں آپ ٹیررزم کو ختم کریں اور یہ جو عظم استقام کی بات ہو رہی ہے یہ بسیکلی چائنہ نے ہی پاکستان سے کہا ہے پاکستان سے کہ آپ ایک مستاکم معاشرہ بنائیں چائنہ کی پالیسی فرم دو ویری بگنی یہ تھی پیس ویڈن اینڈ پیس ویڈاوٹ اندر اور باہر اگر امن ہوگا تو ترقی ہوگی سو ہمارے ملک میں ترقی کے لیے امن چاہیے اور اس کے لیے یہ عظم استقام جو ہے یہ اپریشن بھی ضروری ہے اس میں فوجی اپریشن یا کائمیٹک اپریشن ہی نہیں ہوتا اس میں کئی طرح کے فیکٹرز ہیں ایک سوچ کی امہانگی آن بورڈ لینا ساری سیاسی قبوتوں کو اور کٹھے مل کے چلنا معاشرے کو کٹھا کرنا اور ڈائیورس جو یہ سب چیزیں ختم کرنی ہیں جو یہ سب وقت چکے خطر بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر منور سینہ آپ کا اپنی اگر صاحب تری مچ اجاز بھائی بہت مشکور و ممنون ہو جاوی صاحب آپ کا بھی مشکور و ممنون ہو یہ جو بات ابھی ہوئی ہے نا کہ معاشرہ پھر سے پرحمن پیارہ وہ تائز جو ہے وہ بڑی مضبوط ہوں اخلاقیات ہوں اس میں جہاں حکومت وقت یا ہر ہر ادارے کی جو ذمہ داری ہے نا اس میں آپ کی اور میری کیا ذمہ داری ہے یہ بھی سوچتا ہوگا مہلے پہ نکاح رکھتے ہیں میں کل بھی کہا تھا اب وہ چیزیں نہیں رہی ہمیں بھی اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا ہمیں بھی برداشت کرنا پڑے گا ہمیں بھی صفائی کا خیال رکھنا پڑے گا ڈسٹ بن پڑی ہوتی ہے نشانہ ماریا گیا 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 نہ گیا یہ کیا ہے کیوں نہیں ہم کر سکتے درخت لگائیے نا خدا کا واسطہ ہے جنت تو چاہیے نا آپ سب کو اہمین ہی مل جانے ایک درخت ہی لگا دیں ماحول بھی بہتر ہو جائے گا صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا کچھ ایسی چیزیں بھی کرنے پ� گی ٹرینڈ ہوئی ہے نا ہر چیز میں صرف جگار اور دیاری بازی کافی نہیں ہے خود پورا وقت دیجئے اپنے کام کو توجہ دیجئے اخلاص سے تب جا کے رزق حلال نصیب ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے والا بنائے جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے مار موسیقی